نحمد خون صلی اللہ رسول کریم عمم آباد آج 28 مئی کو حافظ محمد طیب اردغان صاحب دامت پر قاتون ترکی میں صدارت کے لیے جیت گئے ہیں یہ ان کی تیسری مرتبہ جیت ہے اور صدر بن گئے ہیں میں حضرت کو مبارک باد دے رہا ہوں دل سے مبارک باد ہی پیش کر رہا ہوں اس مرد مجاہد میں تین خصوصیات ہیں جس کے وجہ سے میں بہت متاثر ہوں پہلے خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے طرح ان کی زندگی بہت سادہ ہے یہ سادگی پسند ہے اور لوگ جب صدر بنتے ہیں بڑے عدے پر آتے ہیں تو عجیب نمائش کرتے ہیں تسنو کرتے ہیں یہ مرد مجاہد بزرگوں کے تربیت یافتہ ہے اس لئے ان کی زندگی بہت سادگی ہے میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں دوسری اس میں خوبی یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے لئے ان کے دل میں ہم دردی ہے انہوں نے شام کے مہادرین کی بے حساب مدد کی بہت مدد کی وہ ٹوٹے فوٹے لوگ تھے وہاں سے مار کھار کے آئے تھے سب کو انہوں نے جگہ دی اور اپنا بھائی بنا کے رکھا روہنگانیہ کے مسلمان برما کے مسلمان جب مہاجر بنے تو ان کے لئے بھی انہوں نے دل کھول کر کے مدد کی ہے میں ان کو یاد کرتا ہوں فلسطین کے مسلمان کے لئے دل کھول کر کے یہ مدد کرتے ہیں اور پوری حمایت کے اعلان کرتے ہیں اس شخص کے دل میں پوری دنیا ترکی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے ایک ہمدردی کا جذبہ ہے اور فیاضانہ جذبہ ہے یہ دوسری صفت ہے جو میں پسند کرتا ہوں اور پوری دنیا کے لوگ پسند کرتے ہیں اور تیسری صفت جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دینی ہمیت ہے ترک میں جیسے پہلے یہ سلطنت تھی اس کو یہ اجادر کرنا چاہتے ہیں دین کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں دین کے شاعر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا جذبہ ہے اور اس کے لئے کئی کام انہوں نے ترک میں کیا بلکہ ترکستان کو پورا بدل کر کے رکھ دیا یہ تیسری صفت ہے پہلی صفت ہے کہ یہ سادہ طبیعت کے ہیں دوسری ایک کہ مسلمانوں کے ہم دردی ہے تیسری ایک کہ دینی ہمیت ہے اور دینی شاعر کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے میں خاص طور پر حضرت حافظ محمد طیبر اردغان صاحب دامت برکاتہ ہم کو میں مبارک باری تیش کرتا ہوں برطانیہ کے جانب سے بھی اور یہاں کے سارے مسلمانوں کے جانب سے بھی اور آگے گزارش کرتا ہوں ترکی کے خود رہنے والے مسلمان سے کہ وہ اپنے ملک کے لئے ترقی کے لئے مسرسل محنت کرتے رہے ہیں اور دوسری قوموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں یہ بھی غیر مسلم کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرنا ان کے ساتھ بھی اسلام میں جو سلوک آیا ہے اچھا سلوک کریں پوری مسلمانوں کے ساتھ ہم دردی کے جذبہ رکھے ہیں دوسری قوموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنے ملک کے لئے ترقی کے لئے کوشش کرتا رہیں میں سارے ترکی مسلمانوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے ان کو جیتایا ہے اور مرد مجاہد کو آگے بڑھایا ہے میں سمیر دن قاسمی بول رہا ہوں مانچی سٹین سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ